سو گئیس آج ہم کور کرنے جا رہے ہیں ان دس گاڑیوں کو جو سبتمبر کے مینے میں سب سے زیادہ سیل ہوئی ہیں اور اس ویڈیو میں میں اس گاڑیوں کی پرائز رینج یہ کون کون سے ویریانٹ میں آتی ہے اور یہ کتنے کی مائلیج دیتی ہیں یہ سب ہی ہم کور کریں گے سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگست سے پہلے گاڑیوں کی سیل بہت زیادہ کم تھی لیکن کچھ کمپنیوں نے اپنی گاڑیوں پر اتنے بڑے بڑے ڈسکاؤنٹ دیئے کہ ان گاڑیوں کی سیل پھر سے زیادہ ہوگ چکی ہے اور ان پرائز کی وجہ سے ہی ان گاڑیوں کی جو سیلنگ ہے وہ پھر سے دوبارہ بڑھ گئی تو اب ہم اس ٹاپ ٹین لسٹ میں سے دسمی گاڑی کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کی ہنڈائی کی سب کمپیکٹ ایسیو وی وینیو اگر ہم پچھلے مہینے کی بات کریں یعنی کی اگست کی فگر ہے وہ نیچے آ چکی ہے یعنی کی سیون سے ٹین پہ آ چکی ہے سیپٹیمبر کے مہینے میں اس کی سیون تھاؤزن نائن ہنڈڈ این فورٹی تو یونٹس سیل ہوئی ہیں اگر ہم اس کے پرائز کی بات کریں تو دلی کے حساب سے اس گاڑی کا ایک شروع پرائز سیکس پرائنٹ پائیو لیک سے شروع ہو کر الیون پوائنٹ ٹین لیک تک جاتا ہے یہ گاڑی آپ کو پیٹرول اینڈ ڈیزل دونوں میں ہی مل جاتی ہے اور جو آٹومیٹک ٹرانزمیشن ہے وہ صرف پیٹرول انجن میں ہی ملتا ہے آپ کو اگر ہم اس کے مائلیج کی بات کریں تو پیٹرول مینوال کا جو مائلیج ہے وہ ایٹین پوائنٹ ٹو سیون کلیم کیا جاتا ہے کمپنی کے طرف سے اور جو پیٹرول آٹومیٹک ٹرانزمیشن کے ساتھ آتی ہے اس کا جو مائلیج ہے وہ ایٹین پوائنٹ ٹین کلومیٹر پار لیٹر کلیم کیا جاتا ہے اور ڈیزل میں یہ گاڑی دیتی ہے 23.7 کلومیٹر پار لیٹر اب ہم نائنٹھ نمبر کی بات کر لیتے ہیں جو ہے ہنڈائی کی گرینڈ آئی ٹین اس کی سپتمبر میں 9358 یونٹ ٹوٹل سیل ہوئی تھی اگر ہم پیچھلے مہینے یعنی کی اگست کی بات کریں تو یہ سکس ہائی ایس سیلنگ کار تھی اگست میں اگر ہم اس کے پرائز کی بات کریں دلی ایک شورو پرائز یہ آپ کو پڑ جاتی ہے 5 لیک سے لے کے 8 لیک کے بیچ میں پیٹرول اور ڈیزل دونوں میں آپ کو یہ مل جاتی ہے آٹومیٹک ٹرانزمیشن آپ کو پیٹرول اور ڈیزل دونوں میں ہی مل جاتا ہے اگر ہم اس کے مائلیز کی بات کریں تو پیٹرول مینول آپ کو دے گی 2.7 کلومیٹر پار لیٹر اور پیٹرول آٹومیٹک ٹرانزمیشن کے ساتھ آپ کو یہ دے گی 2.5 اور ڈیزل میں یہ دے گی 2.6 کلومیٹر پار لیٹر اب 8 نمبر پہ مجھے نہیں معلوم یہ کیوں ہائیر سیلنگ کار ہے ٹاپ ٹین لسٹ میں کوئی بات نہیں جو ہے سو ہے وہ ہے مروتی ایکو میں یہاں پنجاب سے ہوں پنجاب میں تو یہ مجھے ایک بھی دیکھنے کو نہیں ملتی لیکن اس لسٹ میں یہ آٹمے نمبر پہ رینک کر رہی ہے اگر ہم اگست میں بات کریں تو اگست میں بھی یہ 8 ہائیر سیلنگ کار تھی اور اب بھی یہ ہائیر سیلنگ کار ہی ہے 8 نمبر پہ سپتمبر میں اس کی جو ٹوٹل یونٹ سیل ہوئی ہیں وہ ہے 9,949 اگر ہم اس کے پرائز کی بات کریں دلی ایک شوروم پرائز یہ آپ کو پڑتی ہے 3.55 لیک سے شروع ہو کر 4.69 لیک کی آپ کو یہ مل جاتی ہے پیٹرول میانویل میں ہی یہ آپ کو ملتی ہے آٹومیٹو ٹرانزمیشن آپ کو اس میں نہیں ملتا مائلے یہ آپ کو دیتی ہے پیٹرول میں 15.37 کلومیٹر پر لیٹر یہ آپ کو کمپنی فٹرڈ سی این جی میں بھی مل جاتی ہے جو کی ایوریج دیتی ہے 21.94 پر کلو گرام مجھے یہ کمنٹ کر کے بتائیے کہ یہ آپ کون سے شہر سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو کیا وہاں پہ آپ کو یہ مروتی ایکو دیکھنے کو ملتی ہے پنجاب میں تو یہ مجھے بہت ہی کم جہاں بہت ہی ریر دیکھنے کو ملتی ہے سو کمنٹ میں ضرور بتائیے مجھے کہ یہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے بھی یا نہیں سو ساتھ میں نمبر کی بات کر لیتے ہیں جو ہے اپنی ہنڈائی کی الائٹ آئی ٹوانٹی میری فیوریٹ گاڑی ہے اس کی سبتمبر میں جو ٹوٹل یونے سیل ہوئی ہیں وہ ہے 10,141 اگر ہم اگست میں بات کریں تو یہ ٹوپ ٹن لسٹ میں نہیں آتی تھی جی ہاں یہ 11th ہائیہ سیلنگ کار تھی اگست میں اگر ہم اس کے پرائز کی بات کریں تو دلی ایک شوروم پرائز سبھی میں پرائز دلی ایک شوروم پرائز دی بولوں گا تو اس کا پرائز ہے 5.53 لیک سے لے کے آپ کو یہ 9.34 لیک تک بات کریں تو یہ پٹرول اور ڈیزل دونوںوں میں ہی مل oss جاتی ہے اپ کو اوتومیٹری ترازمیشن جو ہے آپ کو صرف پیٹرول انجن میں ہی ملے گا اگر ہم اس کے مایلیز کے بات کریں تو یہ پٹرول مینوول میں 18.61 Kilometer پر لیٹر پر آپ کو ایوڑی دیتی ہے اگر ہم پپٹرول آٹو پر بات کریں تو یہ آپ کو 22.4 Kilometer پر لیٹر پر لیٹر پر آپ کو یہ ایوڑی دی گی اور اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنی 6 نمبر پہ رینک کر رہی مروتی بریزہ اگر ہم اس کے پہلے بات کریں تو پہلے کچھ مہینوں سے یہ بہت ہی بیٹ پرفارم کر رہی تھی لیکن جب سے اس گاڑی پہ 1 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ دیے جانے لگا اس گاڑی کی رینک پھر سے زیادہ ہوگی اور یہ 6 نمبر پہ رینک کر رہی ہے اگر ہم اگست میں بات کریں تو ٹاپ ٹین لسٹ کے آس پاس بھی نہیں تھی یعنی کہ یہ ٹاپ ٹوانٹی میں بھی آئی ٹینک میں بھی نہیں آ رہی تھی اگر ہم اس کے پرائز کی بات کریں تو یہ آپ کو 7.63 سے لے کر 10.60 لیکس کی آپ کو یہ گاڑی پڑ جاتی ہے ڈیزل میں ہی آپ کو یہ ملتی ہے آٹومیٹک اور مینور ٹرانزمیشن میں آپ کو یہ گاڑی مل جاتی ہے اگر ہم اس کے مائلز کے بات کریں تو یہ ڈیزل گاڑی آپ کو ایوریج دیتی ہے 24.3 کلومیٹر پر لیٹر گھر زکر بات کروں تو یہ مروتی بریزہ میری سب سے فیرویٹ گاڑی گئی تھی لیکن اب کامپیڈیشن کافی زیادہ ہو چکا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چائنیز کامپنی نے جیسے کہ ایم جی ہیکٹر اور کیا یہ انہوں نے کامپیڈیشن کافی بڑھا دیا اور اس پرائز رینج میں وہ کافی اچھے اور پریمیم فیچرز آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں اسی لیے یہ گاڑیاں کچھ اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کسٹمر کو لگ رہا ہے کہ اس کی جو ری سیل ویلیو ہے وہ کم ہوگی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے مروتی کی ری سیل ویلیو بہت ہی جادے ہیں سو اسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے مروتی سیجوکی کی سبی گاڑیاں ہی بیس سیلنگ میں آتی ہیں تو پانچ میں نمبر کی بات کر لیتے ہیں جو ہے مروتی کی پریمیم ہیچ بیک بلینو سپتمبر میں یہ ٹوٹل سیل ہوئی تھی 11,420 اگر ہم اوگست میں بات کریں تو یہ فورت نمبر پر رینک کر رہی تھی لیکن اب یہ فیفت نمبر پر پہنچ چکی ہے اگر ہم اس کے پرائز رینج کی بات کریں تو یہ آپ کو 5.58 لیک سے لے کر 8.90 لیک تک آپ کو یہ گاڑی پڑ جائے گی پیٹرول اور ڈیزل دونوں میں آپ کو یہ ملتی ہے آٹومیٹک ٹرانزمیشن آپ کو صرف پیٹرول انجن میں ہی ملتا ہے اگر ہم اس کے مائلیج کی بات کریں تو پیٹرول مینول میں آپ کو یہ دیتی ہے 2.01 پیٹرول آٹومیٹک میں آپ کو دیتی ہے 19.56 اور پیٹرول ہائی بریڈ میں آپ کو دے گی یہ 2.87 کلومیٹر پر لیٹر اگر ہمیں ڈیزل کی بات کریں تو یہ گاڑی ڈیزل میں آپ کو دیتی ہے 27.3 کلومیٹر پر لیٹر اور اب ہم فورت نمبر پر جو رینک کر رہی ہے اس گاڑی کی بات کرتے ہیں جو ہے مروتی کی ویگنار مروتی سیوکی نے تو ایسا جنڈا گاڑا ہوئا ہے نا انڈیا میں بس پوچھو مت جنڈا گاڑنا کسی بھی کمپنی کے لیے بس کی بات نہیں ہے جو فورت نمبر پر رینک کر رہی ہے مروتی ویگنار یہ سپٹیمبر کے مہینے میں 11.757 یونٹس اس کی سیل ہوئی ہیں اگر ہم اگست یعنی کی پچھلے مہینے کی بات کریں تو یہ تھرڈ نمبر پر ہائیر سیلنگ کار تھی اگر ہم اس کے پرائز کی بات کریں تو یہ آپ کو پڑھ جاتی ہے 4.34 لیکس کے لے کر 5.91 لیکس میں آپ کو یہ کاری پڑھ جائے گی اس میں آپ کو دو ٹائپ کے پیٹرول انجنز مل جاتے ہیں پہلا ہے 1 لیٹر کا اور دوسرا ہے 1.2 لیٹر کا یہ مینول اور آٹومیٹک دونوں میں ہی اپلبد ہے مائلیج کی بات کریں تو تو پیٹرول 1 لیٹر کا جو ویریٹ ہے اس میں آپ کو 22.5 کلومیٹر پر لیٹر کی ایوریج مل جاتی ہے اور جو 1.2 لیٹر کا ہے اس میں آپ کو 20.52 کلومیٹر پر لیٹر کی ایوریج مل جاتی ہے اس کا پیٹرول ویل سی این جیو ویریٹ بھی آتا ہے جس کی مائلج ہے 33.54 پر کلو گرام اب ہم تیسری ہائیہ سیلنگ کار کی بارے میں بات کر لیتے ہیں جو کہ مروتی کی پریمیم ہیچ بیک سویفٹ جو سبی کو اچھی لگتی ہے جس نے اپنی مارکٹ میں اچھی پہچان بنا رکھی ہے 12,934 یونٹس اس کی سپٹیمبر میں سیل ہوئی تھی اگر ہم پیشلی مینے یعنی کی اگست میں بات کریں تو یہ سیکنڈ ہائیہ سیلنگ کار تھی لیکن اب یہ تھرڈ ہائیہ سیلنگ کار ہے اگر ہم اس کے پرائز رینج کی بات کریں تو یہ 5.14 لیکس سے لے کر آپ کو 8.84 لیکس تک آپ کو یہ گاڑی مل جاتی ہے اگر ہم انجن کی بات کریں تو یہ پٹرول اور ڈیزل دونوں میں ہی آپ کو پلبد ہے آٹوموگیٹ ٹرانزمیشن آپ کو ڈیزل اور پٹرول انجن دونوں میں ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر ہم اس کی مائلج کی بات کریں تو پٹرول مینور کی جو ایوریج ہے 21.21 کلومیٹر پر لیٹر اور ڈیزل کی جو ایوریج ہے وہ ہے 28.40 کلومیٹر پر لیٹر اب ہم دوسری اس کاری کی بات کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پریمیم ہیچ بیک سویفٹ بلینو وغیرہ سبھی نیچے چلی گئی اور دو ہنڈائی کی وینیو بھی نیچے چلی گئی اس کاری کی وجہ سے جو سیکنڈ نمبر پر رینک کر رہی ہے وہ ہے مروتی کی الٹو اس کی جو ٹوٹرل یونٹس سپٹیمبر میں سیل ہوئی تھی وہ تھی 15,079 یونٹس اگر ہم پچھلے مینے یعنی کی اگست مینے کی بات کریں تو یہ فیفٹ ہائیسٹ سیلنگ کار تھی لیکن اب یہ سیکنڈ پر ہے کچھ کہہ نہیں سکتے کیوں سیکنڈ پر ہے چلو کوئی بات نہیں اگر ہم اس کی پرائز کی بات کریں تو یہ آپ کو پڑے گی 2.89 سے لے کر 4.09 لیکس کے بیچ میں یہ صرف آپ کو پیٹرول مینویل میں ہی ملتی ہے آٹومیٹک آپ کو اس میں نہیں ملتا آلٹو میں یہاں 800 کی بات کر رہا ہوں میں اگر ہم اس کی مینویل دیکھیں تو یہ مینویل میں آپ کو 2.05 کلو میٹر پر لیٹر کی ایوریج دیتی ہے اس کا سی این جی ویرینٹ بھی ہے جس کی مینویل ہے 32.99 کلو میٹر پر کلو گرام آلٹو کے ٹین کی بات کریں تو اس کی جو پرائز رینج ہے وہ 3.61 سے لے کر 4.40 لیکس کے بیچ میں آپ کو یہ پڑ جاتی ہے اگر ہم انجن کی بات کریں تو اس میں پیٹرول کا ہی مینویل آتا ہے جو آپ کو مینویل اور آٹو ٹرانزمیشن دونوں میں ہی مل جاتا ہے مائلیج کی بات کریں تو یہ دیتی ہے 23.95 کلو میٹر پر لیٹر کی ایوریج سی این جی اس میں بھی آتا ہے سی این جی کا ویرینٹ کی جو مائلیج ہے وہ ہے 32.26 کلو میٹر پر کلو گرام اور اب باری ہے کھڑے ہو جاؤ اب باری ہے ایک نمبر کی جو پہلے نمبر پر رینک کر رہی ہے وہ ہے مروتی کی سویفٹ ڈیزائر اس کی جو ٹوٹل یونٹ سپٹیمبر میں ہی سیل ہوئی تھی وہ تھی 15,662 اگر ہم پیچھلے بھی نیکی بات کریں تو یہ نمبر ون پہ ہی تھی ہائیہ سلی کار اور اب بھی نمبر ون پہ ہی ہے اگر ہم اس کی پرائز رینج کے بات کریں تو یہ آپ کو 5.82 سے لے کر 9.52 لیکس کے بیچ میں آپ کو یہ پڑ جاتی ہے انجن کی بات کریں تو پیٹرول اور ڈیزل دونوں میں ہی آپ کو یہ دیکھنے کو مل جاتی ہے آڈومیٹر ٹرانزمیشن آپ کو ڈیزل اور پیٹرول دونوں میں ہی مل جاتا ہے اگر ہم مائلیس کے بات کریں تو پیٹرول وارے ویرینٹ کی جو ایبریج ہے وہ ہے 21.21 کلومیٹر پار لیٹر اور ڈیزل کی ہے 28.40 کلومیٹر پار لیٹر تو یہ تھی وہ دس گاریاں جو سپٹمبر میں سب سے زیادہ سیل ہوئی ہیں اگر اچھے لگے تو لائک ضرور کر دینا اگر اچھے نہیں لگی تو لائک اور ڈیزلائک کوئی بھی کر دینا کوئی بات نہیں نئی انفرمیشن سیکھنے کے لیے اور ہمارے ساتھ اتنی دیر تک جوڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دھنیا واد اداب اس چینل کو ضرور سسکرائب کرنا اگر ابھی تک نہیں کیا تو اور ملتے ہیں